تبت یدہ ابی لہب اگر آج کے دور میں قرآن اترتا نا اللہ کی قسم اللہ کا قرآن یہ اترتا کہ تبت یدہ ابی شیخ تبت یدہ ابی کیانی تبت یدہ ابی ملک اللہ کی قسم اللہ کی عذاب کا کوڑا بلکل برسنے والا ہے اور نواز شریف چاہے وہاں ہو چاہے پاکستان آ جائے اس کے اراؤنڈ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے مختصر سی بات ہے اور وہ بڑا واقعہ کیا ہے کہ اب نیکسٹ جو معاملہ بڑا ہونے والا ہے نا سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ تمہ کا بکنا چکا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباعا ورنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ویسے تو پوری امت مسلمہ اس وقت ایک حالت عذاب میں ہے اور آج سے نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے ہے جب سے ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو اپنے اندر راسخ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر برس رہا ہے میڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے گرجے بنانا شروع کر دی ہیں اور یہ تو سری شرک ہے جس میں امت مسلمہ مبتلا ہو گئی ہے اس کے علاوہ بھی جو ہماری حکومتیں ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خلافت چھوڑ کر گئے تھے عربوں نے وہاں پر بادشاہت شروع کر دی اپنی پوجہ شروع کروا دی جیسے فیرون اپنی پوجہ کرواتا تھا یہ بھی بادشاہ ہے یہ بھی اللہ کا حکم کے بجائے اپنا حکم نافذ کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اوپر کرپشن کر کے خود اس کے اوپر براجمان ہو کر بیٹھ گئے ہیں شرک شروع کر دیا ہے اس وجہ سے امت مسلمہ حالت عذاب میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ڈھیل دے رہا تھا اب آ کر تقریباً نو سال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کا ظہور کر دیا ہے اب امام مہدی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا ہے اور یہ عذاب کی نئی لہر آپ کو یاد ہوگا آج سے صرف چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارہ ہے تھا آپ سب تک پہنچایا تھا اور آپ کے توسط سے لوگوں تک بھی پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ کا عذاب تم لوگوں پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اب اگر امام مہدی کو نہیں مانو گے ان کی اطاعت میں نہیں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے نا اب وہ تیش میں آئے گا اور یہ اس کے فوراں بعد جیسے ہی یہ سگنل اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا آپ سب تک پہنچایا اور اس کے فوراں بعد آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دہشتگردی کی ایک نئی لہر ہے یہ اٹھ پڑی ہے بارہ ربیولول والے دن پاکستان میں ملٹپل جگہوں پر دھماکے ہوئے ہیں جس کے اندر صرف ایک جگہ پہ یہ کہاں پہ مستونگ میں بلوچستان میں پچاس سے زیادہ لوگ فوت ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں یہ ہی نہیں انکرہ میں ابھی رات کو کل دھماکا ہوا ہے ٹرکی میں میاں والی میں رات کو حملہ کیا ہے دہشتگردوں نے اور اس کے علاوہ ہنگو میں دھماکا ہوا ہے ایک نہیں دو دھماکے ہوئے ہیں ہنگو میں ایک ہی دن میں پھر اس کے بعد افغانستان کی سائٹ سے حملے سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ ایک دہشتگردی کا ایک نیا ایسا سلسلہ ہے کہ آرمی چیف کو اس پی آر کو سامنے آکے کہنا پڑا ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ کریں گے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سن لیں اللہ اور اس کے ہر بھی من اللہ و رسول ہی شروع ہو گئی آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے اور اگر اب آپ آ کر اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرا بیٹا آئے کا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوگا نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اور یہ ایک بات لکھ لیں نوٹ کر لیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے اراؤنڈ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا بلکل برسنے والا ہے اور نواز شریف چاہے وہاں ہو چاہے پاکستان آ جائے اس کے اراؤنڈ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے اور اس واقعے کے بعد پاکستان کے حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے مختصر سی بات ہے اور وہ بڑا واقعہ کیا ہے کہ اب نیکسٹ جو معاملہ ہونے والا ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف کے اراؤنڈ بہت بڑی بات ہونے والی ہے اور 2018 میں محمد قاسم کو اللہ نے دکھایا تھا کہ نواز شریف جو ہوتا ہے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے نواز شریف اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اللہ کو پیارا تو پتہ نہیں ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد الزام جو ہے فورسز کے اوپر آ جاتا ہے اور پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں مریم نواز جو ہے وہ الزام فورسز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیتی ہے پروپر ٹویٹ دکھائی گئی ہے اس کی ٹھیک اب وہ ریل میں ٹویٹ کرتی ہے یا جیسے بھی ہوتا ہے یا اس کی جگہ پہ کوئی اور اس چیز کو ناؤنس کرتا ہے لیکن نواز شریف کی جو معاملہ ہے نا دن تاریخ تو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے پاکستان آنے سے حالات بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں اس وقت اگر آپ صرف آدہ گھنٹہ نہیں پندرہ منٹ بھی آپ نیوز لگا لینا تو آپ کو نظر آئے گا جتنے بھی پرائیوٹ ٹی وی چینلز ہیں سارے کے سارے ایک بیانیاں بنا رہے ہیں آپ کو نواز شریف کی خبر نظر آئے گی کہ نواز شریف کی آنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نواز شریف کی آنے سے پٹرول کی پرائیسز کم ہو جائیں گی نواز شریف کی آنے سے سیاسی بہران ختم ہو جائے گا نواز شریف کی آنے سیاسی ہو جائے گا یہ ایک بیانیاں بنایا جا رہے ہیں اور ساتھ ہی دوسرا بیانیاں آپ کو نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے مصطفی کمال کے پوری پوری پریس کانفرنسز لائیو آ رہی ہیں دوبارہ سے آرمی وہی غلطی کرنے جا رہی ہے جو وہ پہلے کئی دفعہ دورا چکے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ چہرے بدلنے سے ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہماری بات ماننے والا اگر فرنٹ لائن پہ آ جائے گا تو سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ملکہ اللہ ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت نواز شریف بھی ڈیل کر کے آ رہا ہے اور اس وقت شباز شریف کی ایک گورنمنٹ جیسے چلی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آرمی کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کافی ہو چکی ہے اور آرمی دوبارہ سے ایمکی ایم کو فورس کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے دہشتگردی بھتہ خوری یہ چیزیں تو سٹارٹ ہو گئی ہیں کل انہوں نے ایک مولوی کو مار دیا کراچی میں وہ بنوری ٹاؤن کا کوئی تھا تو یہ آرمی کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کی دوبارہ سے چیزیں لائیں گے تو آپ نے یہ چیزیں کی تھی مشرف کے دور میں بھی کتنے لوگ آپ نے وہاں مروا دیئے تھے کراچی میں جب مشرف گیا تھا کتنے لوگ ایم کی ایم سے آپ بوری بند لاشیں برامت کروا چکے ہیں نواز شریف کے ہاتھوں کتنا ظلم کروا چکے ہیں اگر آپ بھی اگر اسی طریقے کے اوپر اسی اسٹیبلش طریقے پر چل رہے ہیں ایک حافظ اور سید ہونے کے باوجود بھی تو اللہ کسی کا سگا نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید السیدائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونا سادت کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونا سید کہلواتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوا دی اللہ تعالی نے آگے سے بدوا دی طبت یدہ ابی لہب اگر آج کے دور میں قرآن اترتا نا اللہ کی قسم اللہ کا قرآن یہ اترتا کہ طبت یدہ ابی شیخ طبت یدہ ابی کیانی طبت یدہ ابی ملک اللہ کی قسم اس طرح کا قرآن اتر رہا ہوتا کیونکہ ہم اللہ کا حکم نہیں مان رہے امام مادی کا مزاک اڑا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ امام مادی کو صدارت کی کرسی پر بٹھایا جائے اور آرمی چیف ان سے انسٹرکشنز لے کر اگلی ڈیسیئنز لیں وہ ہم نہیں کر رہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا برس رہا ہے ماننا ہے تو مان لیں نہیں ماننا تو اب اللہ تعالیٰ کے منوانے کا وقت آ گیا ہے پھر پھر نہ کہنا کہ بہت دیر ہو گئی اب اللہ تعالیٰ کے منوانے کا وقت آ گیا ہے اور جتنے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جیسے ہو رہی ہیں مقبول جان جیسے لوگ جو کرنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کھوڑا برسنا شروع ہو گیا ہے وہ اس کو اپنے مقصد پر لگا رہا ہے کہ عمران خان کو کیونکہ آپ نے بند کر دیا آپ نے فلان نہیں کیا اور امام مہدی کے مخالفت کر رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنائے گا اور یہ مولوی تو ایک عرصے ایسے اللہ تعالیٰ کے دین کو ولا تشترو بھی آیا تھی سامنن قلیلہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اللہ کی آیتیں بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نشان عبرت انشاءاللہ بنائے گا لیکن یہ سارا کا سارا میسج عوام کے لیے ہے کہ ابھی یہ واقعہ جب ہونے والا ہے ابھی چند ہفتوں میں چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے تو پھر سارے لوگ شور کریں گے کہ محمد قاظم صحیح کہتا تھا امام مہدی یہ ہو سکتے ہیں ان کے خواب سچے ہیں ان کو آگے لائے جائے اس وقت آپ شور کریں گے ابھی آپ نہیں کر رہے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی سے یہ شور شروع کر دیں ابھی سے یہ ڈیمانڈ شروع کر دیں اور آرمی کا کام یہ بنتا ہے کہ فوراں سے یہ ایکشن لیں اور امام مہدی سے ملیں جا کر اور ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا انسٹرکشنز مل رہی ہیں شرک اور اس کی اقسام کو ختم کریں امام مہدی کو پریزیڈنسی کی سیڈ پر بٹھائیں پھر آپ دیکھیں کہ یہاں سے کالے جھڈے نکلیں گے اور پوری دنیا کے اوپر یہی پاکستان اللہ کی رحمت سے ایک سپر پاور ہوگا لا الہ الا اللہ قائم کرے گا اب وقت آ گیا ہے اقول قول لہذا وستغفر اللہ علیہ و لکم و لسال المسلمین و المسلمات والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد